دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے انڈین فلم انڈسٹری کے لیجنڈ کلاکاروں میں سے ایک یعنی کہ رشیق اپور شہاب کی آخری فلم یعنی کہ سرما جی نمکین کے ٹریلر کا رییکشن رکھوں کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے بولی وڈ کے دوہرے چریتر کی بات کرنا چاہوں گا دوستو آپ کو تو بتائیں کہ انڈین اور ساؤتھ انڈسٹری میں ایک فلم کی بہت ہی دھوم ہے جو کی کل سینیما گھر میں ریلیز ہونے والی اور یہ فلم ساؤتھ انڈسٹری کے بہترین کلاکاروں میں سے ایک ساندار کلاکاروں میں سے ایک لیجنڈری کلاکاروں میں سے ایک یعنی کہ شورگواسی پنیت راج کمار سر کی آخری فلم ہے جس کا نام ہے جیمز اور یہ فلم سینیما گھر میں سولو ریلیز ہو اس فلم کو سینیما گھر میں کوئی پرابلم نہ ہو اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ساؤتھ انڈسٹری کی آنے والی کئی ساری فلموں نے اپنے ریلیز ڈیٹ کو پوری طریقے سے ٹال دیا کہ یہ فلم سولو ریلیز پائے سینیما گھروں میں اور پنیت راج کمار سر کے جتنی بھی دیوانے ہیں انڈیا میں وہ اپنے سپر اسٹار کو جا کر دیکھے سینیما گھر میں یعنی کہ یہ ساؤتھ انڈسٹری جو ہے وہ اپنے کلاکاروں کا کتنا سمان کرتی ہے اس بات کو آپ اس خبر سے سمجھ سکتے ہوگی یا جیمز کو ریلیز کرنے کے لیے سینیما گھر میں سولو ریلیز دینے کے لیے کل ساؤتھ انڈسٹری کی کوئی بھی فلم کوئی بھی بڑی فلم سینیما گھر میں ریلیز نہیں ہو رہی ہے اور بھائی ویڈم بنا دیکھئے کہ بولیوڈ کے لیزنڈری کلاکاروں میں سے ایک یا انڈین فلم انڈسٹری کے بہترین کلاکاروں میں سے ایک رشی کپور صاحب کی آخری فلم آ رہی ہے لیکن وہ بھی سینیما گھر میں نہیں بلکہ OTT پلیٹ فورگ بھی تو بھائی اسے دوہرہ چریتر نہ کہے تو اور کیا کہے یعنی بھائی بولیوڈ میں بولیوڈ کے لیزنڈری کلاکاروں کا کوئی سبمان ہے یہ بات تو آپ اپنے کمنٹ کے ماتے میں سے بتائیے گا لیکن چلیے اب شروع کرتے ہم لوگ اس فلم کے ریویو کو تو دوستو جب میں نے اس فلم کے ٹریلر کو دیکھا تو بھائی اس ٹریلر کو دیکھتے ہی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کہانی میرے گھر کی ہے یا پھر کہوں بھائیہ ہر اس گھر کی ہے جہاں پر ایک انسان ریٹائر ہو چکا ہے ریٹائر ہوئے ہیں اور ریٹائر ہونے کے بعد سے میں بھی یہ بات دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو گھر پر زبردستی بیٹھنا پڑ رہا اور اسی بات کو دھیان میں رکھے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام کھوستے ہیں اپنے لیے کہ بھی یہ کام بھی کر سکتا ہوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں ایک نئے کام کی شروعات کر سکتا ہوں میں کچھ نیا کر کے دکھا سکتا ہوں میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں یعنی کہ وہ ایک دم باکھلائے رہتے ہیں کہ ہم کیا کرے اور اس میں جو ریشی کبھر کے بیٹے کا کردار نبھارے وہ بھی اپنے پاپا کو ایسا ہی سمجھاتے ہیں جیسے ہم لوگ سمجھاتے ہیں کہ پاپا آپ نے بہت جوب کر لیا آپ نے بہت کام کر لیا اب آپ کے آرام کرنے کی عمر ہے آپ دوستوں کے بیچ میں جائیں اگبار پڑھئے دوستوں کے ساتھ گھومیا پھر یہ تیر تیاترہ پہ جائیے جگہ جگہ گھومیاں مطلب یہ ہی سیجیشن ہم لوگ دیتے ہیں ان کو لیکن پاپا کے دیماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ نہیں میں گھر میں نہیں بیٹھا رہا سکتا میں کچھ کروں گا میں کچھ کروں گا تو لوگ کر کے دکھاؤں گا اور یہ بحث ہم لوگوں کے بیچ میں اثر ہوتی رہتی ہے اور آج جب میں نے اس فلم کے ٹریلر کو دیکھا تو مجھے بھی لگا کہ اس فلم میں جو باتیں ہمیں بتانے کی کوشش کی جاری ہے واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے اور میں نے اس ٹریلر کے بارے میں اپنے پاپا کو بھی بتایا کہ پاپا دیکھو ایک ایسی فلم آنے والی ہے رشیق اپور صاحب کی آخری فلم ہے اور اس میں جو کہانی دکھائی جاری ہے اس کہانی کے پاتر آپ بھی ہو یعنی کہ آپ کے اندر میں وہ کردار میں دیکھ رہا ہوں تو دوستو واقعی میں ٹریلر بہت ہی ساندار ہے بہت ہی بہترین ہے اور رشیق اپور صاحب کی ایکٹنگ کے تو اوپر میں ہم نے سوال اٹھائی نہیں سکتے میری اوقات نہیں ہے میرے بھائی کی میں رشیق اپور صاحب کو لے کر یہ کہوں کہ بھی آپ وہ ایکٹنگ اچھا نہیں کر رہے اس فلم میں دوستو سپر ایکٹنگ انہوں نے کیا اور کہانی کو جس طریقے سے ہم نے پرزنٹ کیا جارہا ہے اس ٹریلر کے مادہم سے یہ کہانی ایسا ہے کہ بھی آپ گھر گھر کی کہانی ہے میرے بھائی یعنی کہ یہ ہر گھر میں یہ کہانی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ یہ سرما جی نمکین جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں کچھ کرنا چاہتے لیکن ان کے بچے جو ہیں ان کو یہ نشیحت دے رہے ہیں کہ آپ گھر میں رہیے آرام کیجئے اب آپ کو کتنا کام کرنے کی جو تو میں کام کر رہا ہوں آپ کو بس گھر میں بیٹھنا ہے آپ گھومیاں پھر یہ دوستو کے ساتھ ملیے بیٹھئے لیکن کام کرنے کا آپ دماغ میں کوئی ایسا اسکیم نہ بنائے لیکن سرما جی نمکین جو ہے وہ خانہ بنانے میں ماہر ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو اپنی اس ہنر کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہے دنیا کو بتانا چاہے کہ وہ بہت اچھے کب بھی ہو سکتے ہیں اور سرما جی اپنے فیملی کے اگنز جا کر یہ کام شروع کرتے ہیں تو کیا وہ اس کام میں کامیاب ہو پاتے ہیں یہ بات تو ہمیں سمجھ بھی آئے گی جب ہم اس فلم کو دیکھیں گے تو دوستو کہانی بہت ہی ٹچی ہے اور اس کہانی کو دیکھنے کے بعد آپ یہ کہو گے کہ بھی آئی یہ کہانی تو میرے گھر کی ہے تو دوستو نو ڈاؤڈ کہانی بہت ہی زبردست ہے لیکن اس فلم میں آپ کو ایک اور خاص بات دیکھنے کو ملے گی تو دوستو یہ تو بات ہو گئی اس فلم کے کہانی کی اب اس فلم میں آپ کو ایک اور خاص بات دیکھنے کو ملے گی اور یہ خاص بات جو آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے پیچھے ویدھی کا ویدھان ہے میرے بھائی دوستو اس فلم میں آپ کو ایک وقت تو ریشی کپور صاحب نظر آئیں گے اور بیچ بیچ میں کہیں کہیں آپ کو پریش راہول صاحب بھی دکھیں گے ریشی کپور صاحب کے ہی کردار میں اور ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کا قارن یہ ہے کہ سرما جی نمکین کا جو کام شروع ہوا تھا وہ کوویڈ کال سے پہلے شروع ہوا تھا اور کوویڈ کال کے بیچ میں آپ کا تو بتائیں گے کہ ریشی کپور صاحب نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور وہ جب اس دنیا کو الویدہ کہہ کر چلے گئے تو بی آئیس فلم کا جو کام تھا وہ رک گیا تھا بیچ میں اس فلم کو لے کر یہ خبر سامنے آ رہی تھی کہ بی آئیس فلم میں ریشی کپور کے باقی کام کو اینیمیشن اور وی ایف ایکس کے مادم سے کمپلیٹ کیا جائے گا لیکن بعد میں پھر یہ خبر آئی کہ بی آئیس فلم کے جو میکر ہے ایک بہت بڑا فیصلہ لے رہے ہیں کا کام کمپلیٹ کیا جو کہ ریشی کپور صاحب اس فلم میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں یعنی بھائیس طریقے سے یہ فلم پوری کمپلیٹ ہو پائی ہے اور بھائی اس فلم میں آپ کو لیزنڈری کلاکار یعنی کہ ریشی کپور صاحب کا بہترین عبینہ دیکھنے کو ملے گا جو کی اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر دیکھ سکتے ہو دوستو کیونکہ اس فلم کو تمہیں چاہ رہا تھا کہ بھی اس فلم کے میکرز کو سینیما گھر میں رلیز کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ فلم اگر سینیما گھر میں آتی تو بھی یہاں ایک بڑے پردے کے بڑے ہیرو کو بڑے سکرین پر اگر ٹریبیوٹ ملتا یعنی کہ لوگ سممان دیتے ہیں اس فلم کو سینیما گھر میں جا کر دیکھ کر تو اس کا مجھا ہی الگ ہوتا میرے بھائی ویسے یہ کہانی نوڈ آٹ بہت ہی بہترین ہے اور بھی یہاں ٹریلر بہت ہی تچی لگا مجھے بہت ہی نارمل سٹوری ہے لیکن بہت ہی کلوز ہے ہر ایک چھوٹے پریوار کے ساتھ میں تو بولیوٹ سا جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل وار انجیکشن کو ٹائب کرنا نہ بولیے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بے لیکن کو زور دوائیے گا